موسیقی ہلو ایوری وان ویلکم ٹو مائی چینل اور کیسے ہیں آپ سبھی امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے اور پلیز جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنے فیملی دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو مطلب ہے نا دو دنوں کا ہے اور دونوں دن کا مورننگ کا ہی ویڈیو ہے تو ابھی نا صبح دیکھئے یہاں پر میں صبح صبح سب سے پہلے ناستہ بنا رہی ہوں اور آج ناستے میں اوڑت دال کے برے اور اپے بنا رہی ہوں آلو والے مطلب جو اپے بنا رہی ہوں بلکل ایک دا مسالہ دوسہ والے بنا رہی ہوں سیم بہی ہے مسالہ دوسے کا جو آلو کی سٹافنگ بناتی ہوں بہی والی ہے تو یہ آلو میں نے اس دن مطلب وہ بنا کر رکھی تھی آلو کا جو مسالہ ہے تو اس کا میں نے سوچا تھا کہ میں ڈوسہ بناوں گی پر بنایا ہی نہیں تھا پھر میں نے ابھی یہ اس چیز میں یوز کر لیا ہے اور کارتک کو بھی ٹیپن میں یہی دیا ہے میں نے اپے تو اس کو آلو والے اپے آلو کا جو مسالہ ہوتا ہے وہ اپے بہت بسند ہیں تو میں نے اس کو آج ٹیپن میں وہی دیا میں بھی اپنے لیے تھوڑا سا وہی بنا رہی ہوں اور یہاں پر ساتھ کے ساتھ اوڑت دال کے برے بنا رہی ہوں بڑے اور اچھے بھی لگتے ہیں اور تھوڑے گرم بھی ہوتے ہیں تو ونٹر میں تو یہ ساری چیزیں بنتی بنتی ہیں اور آج کل میں کبھی کبھی بنا رہی ہوں زیادہ نہیں بن پاتا ہے اب بہت کبھی کبھی بناتی ہوں اور پھر اس کے بعد آلو کی جو سٹافنگ بچی ہوئی تھی تو اس کے پھر میں نے مطلب تھوڑے سے پراتے بھی بنا لیے ہیں تو ابھی دیکھیں یہاں پر میں ایک سائیڈ میں نے اپے پکنے کے لیے رکھ دیئے ہیں پہلے میں نے اس میں ایک ایک چمز ویسے یہ ساری ریسیپی میں نے سیئر کری ہوئی ہے آپ لوگوں سے اور اس کے بعد مطلب وہی سیم ہے تو ویسے ہی بنا رہی ہوں اور یہاں پر یہ پتہ نہیں کیسے سائیڈ میں نے دیمی آچھ تیل سائیڈ گرم نہیں ہو پایا ہوگا اسی لیے دیکھیں کیسے چھپک گئے ہیں پورے تو یہ میں نے بڑے ٹائپ میں ڈال دیئے تھے اور یہاں پر یہ اپے جو ہے نا تو ایک ایک چمز پہلے میں ایسے ڈال دی ہوں اور اس کے بعد یہ گولی بنا کر گولی چھوٹی سی ٹک کی جیسی بنا کر پر ابھی میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں نے ایسی وس پٹا وٹ سے تھوڑی تھوڑی سی آلو کی جو گولی ٹائپ کی لے کر اور میں نے رکھ دیئے اور اس کے اوپر سے پھر میں نے دوبارہ سے ایڈلی کا بیٹر اوپر سے ڈال دیا ڈھک دیا ہے اور ایک تو زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے لیکن وہ بعد میں نکال آئے گا اور بہت اچھے بنتے ہیں اور یہ تو سامور کے ساتھ کھاؤنو تو ایک دم ایڈلی جیسا ہی ٹیسٹ آتا ہے اور میں تو چٹنی کے ساتھ کھانے والی ہوں آج کیونکہ آج چٹماٹر کی چٹنی بنائی ہے سب سے پہلے یہ جو اوڑا دال کے بری بنائے ہیں نا اس کے پہلے دال پیسنے سے پہلے میں نے چٹنی بنا لی تھی تو آج دونوں چیزیں چٹنی کے ساتھ ہی کھائیں گے بری بھی اور اپی بھی تو یہ والا جو کلپ نے یہی تک تھا اور آج ہو گئی ہے نیسٹ مارننگ دوسرا دن تو کل کے بعد پھر میں نے کچھ زیادہ سوپ نہیں کیا اور ابھی نا صبح صبح کا ٹائم ہے اور بس تو برتن وغیرہ تو میں دھو دھا کر رکھ دیتی ہوں پر کبھی کبھی ہوتا ہے رات کو جب لیٹ ہو جاتی ہوں نہ تو تھنڈی لگتی ہے تو اسی لئے کبھی کبھی ہو جاتا ہے نہیں ہو پاتا ہے اور یہاں دیکھیں یہ والا جو پیڑ ہے سچ میں یقین نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا مطلب یہ جو اس کا کیا بولتے گیندے کا گیندے کا جو پودا ہے بہت بڑا والا ہے بہت دی جیادہ ہے اتنے بڑی تو ابھی تک میری جو بربٹی کی بیل ہے وہ نہیں ہوئی یہ پیڑ ہو گیا ہے بلکل پیڑ جیسے ہی ہو گیا ہے اور مطلب بہت سارے تھے وہاں پر میں نے لگائے تھے آپ لوگوں نے دیکھے تھے پر میں نے سب وہ کھاڑ کر پھیک دیئے تھے میں سوچی بہت بڑے بڑے ہو رہے تھے تو میں سوچی سائے دن میں پھول اول تو آئیں گے نہیں تو اسی لئے ان کو پھیک دیتی ہوں تو میں نے سب وہ کھاڑ دیئے تھے پر ایک میں نے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد خوب سارے پھول آ رہے ہیں اس میں تو اور آتے بھی جا رہے ہیں سکتے بھی جا رہے ہیں تو ایسا ہے اور اچھے بھی لگتے ہیں سامنے مطلب دروازے کے سامنے گیندی کی پھول اور یہاں پر دیکھئے ابھی صبح کا ٹائم ہے تو میں فریس ہو گئی ہوں اور یہاں پر یہ کتنے دنوں بعد لاتی ہوں میں لیکن مطلب ہر جروری نہیں ہے کہ مجھے ہر مہینے ہر چیز چاہیے ہوتی ہے دیان رہتا ہے دکان میں نا تو لے لیتی ہوں نہیں تو کھوئی وہ نہیں رہتا ہے تو یہ نیم کا ایلو ویرا نیم فیس بوس بہت چھوٹا والا پاؤچ ہے زیادہ مہنگا نہیں ہے بس ایسے ہی پندرہ روپے کا تو یہ میں لے آئی ہوں کبھی کبھی یہاں پر نہ ابھی مطلب یہاں مو بس میں دھو لیتی ہوں اور یہاں پر رکھا رہتا ہے یہ تو ابھی بس یہاں صبح کا جو بھی ہے جھاڑو آڑو میں نے لگائی پھر اس کے بعد میں یہاں پر ابھی اپنا مو دھو رہی ہوں پھر اس کے بعد چائے وغیرہ چڑھاؤں گی اور اس کے بعد دیکھئے یہاں پر میں تھوڑا سا مطلب مورننگ جو میرا روٹین ہوتا ہے میرا والا تو بس تھوڑا سا مجھے تیل چائی ہوتا ہے کوئی سا بھی مل جائے اور دیکھئے میں آج لے کر آگئی ہوں مطلب ابھی مہینے کے راسن میں بڑا والا ہی ڈببہ لے آئی ہوں میڈیم سائز کا ہی کوکو نٹ آئل آپ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ آپ وہ والا مت لگایا کرو سرسو کا تیل تو اسی لئے میں یہ والا لے آئی ہوں تو اس میں میری ونٹر کٹھی جائے گی اور نہیں کٹھے گی تو دوسرا لے آنگی اور ایک بورو پلس تو میرے پاس ہوتی ہی ہے بورو پلس مجھے ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے بینا تو پتہ نہیں کیوں میرے ہاتھ اور ہوت بہت بھاتتے ہیں دھنڈ میں تو اسی لئے پھر میں لگاتی ہوں اور چائی میری بن گئی ہے صبح کی چائی وغیرہ پینے کے بعد ابھی مورننگ کا ناستہ بنا رہی ہوں ناستہ بنا میں نے بتایا تھا یہ آلو کی جو سٹفنگ ہے نا یہ بچ گئی تھی تو یہ میں پرانٹے بنا رہی ہوں ایک کارتک دو پرانٹے لے کر گیا ہے آلو کے آج اور یہ ہم لوگوں کے لئے میں بنا رہی ہوں ایک میں اپنے لئے بھی بنا رہی ہوں باقی میں سٹفنگ بھر کے آلو کی اور رکھ دوں گی کیونکہ آلو کے پرانٹے گرم گرم یہ اچھے لگتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے نا تو اچھے اچھے لگتے ہیں نہیں تو پھر وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو پھر مجھا نہیں آتا آلو کے پرانٹے کھانے میں اور اچھی ساری میں نے سٹفنگ بھری ہوئی ہے اور آٹا کم دیا ہے مسکل سے میں نے چار پرانٹے ہی بنایا تھے اچھے بڑے سائز کے اور دیکھئے میں کڑھائی میں بنا رہی ہوں تو وہ اس لئے بنا رہی ہوں کیونکہ جو توا ہے نا وہ چولے پر چڑ چڑ کے نا کالا ہو گیا ہے اور میں اس کو مانجی بھی نہیں تھی اور گیس پہ رکھتی نا تو پھر گیس بھی مطلب چاروں طرف کالا ہوتا کیونکہ ایک دو بار میں نے رکھ دیا تھا تو ایسا ہو گیا تھا اور روٹی جب میں سیکھ رہی تھی تو روٹی میں کالا کالا چھپ گیا تھا تو اسی لئے پھر میں کڑھائی میں اور جاتا تر میں پرانٹے بیسے بھی کڑھائی میں بناتی ہوں بہت اچھے سیکھ جاتے ہیں اس میں چاروں طرف اچھے سے تو دیکھئے یہاں پر کتنے بڑیاں سے اور پرانٹا تو پھول نہیں ہے کیونکہ سب جگہ سے آلو کی جو سٹفنگ وہ جہاں کری تھی اسی لئے پھر نئی پھولیں اور یہ ہے میرا ناستہ تو چائے میں نے مطلب اسے ہی مطلب تھوڑا ملہ وہی آٹ سو آٹ کے بیچ میں کر لیتی انہاستہ بھوک لگ جاتی ہے اور اب باری آتی ہے گھر کے کام کرنے کی تو یہاں پروس پٹا پٹ سے یہ بستر بغیرہ اچھے سے ٹھیک سے کر دوں گی جتنے بھی سویٹر اور سب سے زیادہ تو یہ نئی کٹیرہ لگ جاتا ہے پالنگ پہ بستر پہ بس سویٹر مڈلی رہتی اتنی ساری جیکٹ سویٹر کم مل کیونکہ یہ نا اب تھنڈ بڑھنے لگی نا تو اب ایک پہنو دوسری پہنو یہ ہوتا رہتا ہے اور کارتے کے پالنگ پہ تو میں مچھر دانی ضرور سے لگاتی ہوں میرے ہم لوگ میں نہیں لگا پاتی ہوں کیونکہ ہم لوگ رات میں لیٹی ہو جاتے ہیں کیونکہ کھانا نہ کھا کے تھوڑا سا چھولے کے پاس بیٹے رہتے ہیں مطلب ہاتھ پہر سیکھتے رہتے ہیں تو لیٹ ہو ہی جاتے ہیں کارتک جلدی سو جاتا ہے اسکول کی وجہ سے تو اس کی مچھر دانی میں لگا دیتی اور کچھ آپ لوگوں کے جب میں بتایا تھا آپ لوگوں کل کی کارتک بہت جدی ہو گیا ہے اس کو ہر ایک چیز چاہیے جو بھی کچھ دیکھے گا نا وہی چاہیے تو آپ لوگ کسی ایک جن کا کمنٹ تھا کہہ رہے تھے کہ آپ دلا نہیں سکتی ہو کتنے کنجوس ہو اور مطلب ایک ہی تو بیٹا ہے تو دیکھئے ایسی بات نہیں ہے دلانے کو سب کچھ دلا دو لیکن آپ لوگ سمجھ سکتے ہو بچے تو پھر بچے ہیں ابھی ایک چیز دلا دیں گے پھر بولے گا کل دوسری چیز دلا دو ایسے ایسے تو پھر ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہے اور ہمارے یہاں کھائی ایریا ایسا ہے کہ اگر بچے سائیکل لے کے یہاں وہاں گھومیں گے اور ایک چیز تو آپ لوگ جانتے ہی ہو کارتے کبھی بینا سائیکل کے ہاتھ پیر کئی بار میں نے آپ لوگوں کو دکھا گر گر کیا جاتا ہے تو سوچ یہ جب بینا سائیکل میں اسے گر کیا جاتا ہے تو اسے سائیکل چلائے گا تو پتہ نہیں کتنا ہاتھ پیار میں مار کیا گا تو اسی ڈر سے بہت چھوٹی چھوٹی کھلیاں ہے اس وجہ سے میں لیتی نہیں ہوں اور کون ماں باپ نہیں چاہتے کہ بچے کی ایک چھا پوری ہو تو بہت ہی اسی لئے ہم لوگ کرتے ہیں کہ مطلب پریسان ہوتے ہیں لیکن اس کابل بھی بچے ہوں اور اگر ابھی سے سب ان کی ایک چھا فرما اسے سب پوری کر دیں گے تو بڑے ہو کے پھر کیا ہے کچھ نہیں کر نہ رہے گا تو اس لئے تھوڑی بہت بچوں کو سکھانا بھی ضروری ہے کہ محنت کیسے کی جاتی ہے پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں یہ بھی ضروری ہے باقی تو لینے کی کیا ہے لے سکتے ہیں لیکن میں اسی ڈر سے نہیں لیتی ہوں پھر اس کی پڑھائی بھی کم ہو جائے گی پھر اس کو دن بھر کھیل نہ کھیل نہ دیکھتا ہے ابھی کچھ دنوں سے جب کوئی ایک چیز لائے دکان سے خرید کے تو ہم بھی وہی لائیں گے اور ہم بھی وہ کھیلیں گے تو یہ ایسے والا کام ہو جاتا ہے تو بس میں نے سوچا چلو اور آپ لوگ تو ویسے اور یہاں پر بس باتیں کرتے کرتے پھر میرا سبی کناستہ بھی ہو گیا سب چائے مورننگ کی بچی ہوئی تھی آج تو انہوں نے چائے بھی نہیں پی پتہ نہیں کیوں تو انہیں کے والی کالی ہونے کے ڈر سے اس پر چولے پر کیونکہ ایک کڑھائی میری کالی ہو چکی ہے تو میں اس لئے برتن کالی نہیں کرنا چاہتی ایک ہی چیز میں سوچ ہوں سب جی بنانا ہے تو اس لئے میں نے اس کو نئی چڑھ آیا اور بس میں نے دیکھی لوگ کو بلکل سمپل ہی میں بناتی ہوں اور یہ مطلب جیرے کے دڑکے کے ساتھ اور مرچے کے ساتھ تو وہ میں کر دیا ہے اور اچھے سے ڈھک دیا ہے جب تک پکے گی اور یہاں پر بن رہی ہے دوسری والی چائے ان کو تھوڑی سا سردی جو خام ہے تو یہ میرے پاس گوڑ رکھا ہے کتنے دنوں کا رکھا ہے یہ ہو گیا تھا تو یہ جو لڈو والا گوڑ ہے تو اسی کی میں چائے بنا رہی ہوں اور میں تو وہ والی چائے پیوں گی اور ان کے لیے یہ والی بنا رہی ہوں تو یہ ایسا ہی میں نے گرم پانی پہلے اچھے سے کر دیا مجھے لانگ نہیں مل رہی تھی پتہ جلدی جلدی میں کیونکہ سرسو کے تیل کا تڑکہ لگاؤ تو اچھا ٹیسٹ آتا اس والی چائے میں تو بس میں ایسا ہی جلدی جلدی بازی میں سیمپل سا بھانی گرم کیا اور اس میں دو تین ابھی لائی نہیں اس مہین تو یہاں پر دیکھیں ہم لوگ نے چائے بھی نکال لی ہے کھانا میرا بن گیا ہے اور تو ان کے پیار درد ہو رہے تھے کہہ رہے تھے کیونکہ پیار دوانے کے لیے بول رہے تھے تو انہ دو دو دے رہی لیکن پھر کہتے رہنے دے تو تو یہاں پر میں چائے دے دی ہوں اور میں اپنی چائے لے لوں گی اور میں یہ بریڈ ہے لے کر آئی تھی تو کل لے کر آئی تھی سائد کارتک کے لیے تو اس نے کھایا نہیں تھا تو ابھی میں ایک کھا رہی ہوں سائد دو پہر میں کھا لے گا ابھی دو پہر تو آج کا وہ ویڈیو ہے یہ تک تھا امید کرتی ہوں آپ سب کو اچھ لگی ہوگی ویڈیو اچھ لگی تو لائک کیجئے گا کمنٹ کرنا بلکل مت بلے گا میں ملوں گی آپ لوگ سے اپنے نیسٹ ویڈیو میں تھنگ کیو بائ بائ